کہ آج مدھر پردیش کے اندور میں بھی ایسا ہی ایک پروٹیسٹ ہوا کافی ہنگامہ ہو رہا ہے بی بی سی کس ڈاکیومنٹری کی طرح شارو خان کی فلم پتھان کو لے کر بھی ہمارے دیش میں بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے اور اس فلم کو اب سامپردائک رنگ دے دیا گیا یعنی ایک نہیں دو دو مددے ہو گئے اور اب آپ کو مدھر پردیش کے اندور کی یہ تصویریں دیکھئے جہاں پچیس جنوری کو پتھان فلم کے خلاف بجرنگ دل کے کچھ لوگوں نے ویرود پردیشن کیا اور آروپ ہے کہ اس دوران اس ویرود پردیشن میں اسلام ویرود ہی نارے لگائے گئے تھے جس کے بعد پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا لیکن اس کے بعد مسلم سمودائے کے لوگ بھی سڑکوں پر اتر آئے اور ان لوگوں نے اس ویرود پردیشن کا نترتف کرنا والے ویکتی کا سرطن سے جدہ کرنے کے نارے لگائے سرطن سے جدہ کرنے کے جو نارے لگ رہے تھے وہ بھی آپ دیکھئے تو اتر سے لے کر دکشن تک ہمارے دیش میں کیا ماحول ہو رہا ہے چاہے وہ بی بی سی کی ڈوکیمنٹری ہو چاہے وہ پتھان فلم کا ریلیز ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیسے ہر چیز کو راجنیتک رنگ اور دھارمک رنگ دے دیا جاتا ہے کہتے ہیں جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب اوپر والا ہی اکیلا ہوتا ہے جو آپ کو آخری راستہ دکھاتا ہے اور فلم سٹار شارو خان کے لیے اوپر والے نے وہی راستہ آخر میں خود ہی کھول دیا بھارت کے کئی کٹروادی سنگٹھنوں نے ان کی اس فلم کے بہشکار کی اپیل کی اور پچھلے دو ورشوں میں بولی وڈ کے بوائکوٹ کا رواز بھی بہت بڑھ گیا لیکن اس سب کے باوجود ایک سو دس کروڑ ہندووں کے اس دیش میں ایک مسلم سپرسٹار کی فلم سارے ریکارڈ توڑ دیتی ہے اور اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ پتھان کی سفلتہ میں آج ہر کسی کے لیے ایک سبق چھپا ہوا ہے اس فلم نے صرف دو دن میں پوری دنیا میں دو سو بیس کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے اور یہ فلم بولی وڈ کی پہلی ایسی فلم ہے جسے اتنی زبردست اوپننگ ملی ہے اس لیے آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس فلم سے ہر کسی کے لیے سیکھنے کے لیے کیا کیا ہے اس فلم سے کیا سیکھ ملتی ہے اٹھان کے سپر اٹھ ہونے سے اس کی سفلتہ سے پہلی سیکھ ہے اس فلم کا سفل ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایک دیش کے طور پر بھارت کی دھرم نرپیکشتہ آج بھی قائم ہے بھارت کی ایک سو چالیس کروڑ کے آبادی میں لگ بگ ایک سو دس کروڑ ہندو ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے دیش میں اس فلم کو اتنا ہی پیار ملتا ہے جس کا نام پٹھان ہے اور جس میں ایک مسلم سپر سٹار نے ابھینے کیا ہے ایک سو دس کروڑ ہندووں کے دیش میں ایک مسلم سپر سٹار کی فلم سپر ہٹ ہو رہی ہے اور دیکھنے والے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہر دھرم کے ہیں سب سے زیادہ شاید ہندو ہوں گے جو اپنے جیب سے پیسہ لے کر اپنی مرضی سے سو اچھا سے یہ فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیش میں دھرم نرپیکش خطرے میں نہیں ہے دیش آج بھی سیکولر ہے دوسری سیکھ سینیما میں لوگوں کو جوڑنے کی اور انہیں ایک جوٹ کرنے کی عبود پور زبردست طاقت ہے اور یہ طاقت آج بھی برقرار ہے کیونکہ لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے سو اچھا سے جاتے ہیں اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی وقتی زبردستی پتھان فلم دیکھنے نہیں گیا بلکہ ہمارے دیش کے لوگوں نے سو اچھا سے اپنی جیب سے پیسہ کھرچ کر کے فلم کے ٹکٹ خریدے اور سینیما کی اسی طاقت نے اس فلم کو سپر ہٹ بنا دیا ہے آج سینیما اور کھیل دو ہی ایسے مادیم ہیں جو لوگوں کو ایک جگہ پر اپنی سو اچھا سے ہزاروں اور لاکھوں کی سنکھیا میں اکھٹا کر سکتے ہیں سینیما ہال میں اکھٹا کر سکتے ہیں سٹیڈیم میں اکھٹا کر سکتے ہیں تیسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بولیوڈ فلموں کے بوائکوٹ کا ٹرینڈ ستھائی نہیں تھا اور ایفیکٹیو بھی نہیں تھا بلکہ یہ ایک ٹیمپریری فیز تھا جو کچھ سمیے کے لیے رہا لیکن اب یہ پتھان فلم کے ساتھ سماپت ہو گیا ہے تو یہ جو بار بار جو بات آتی تھی بوائکوٹ بولیوڈ بوائکوٹ بولیوڈ اور لوگوں کو لگتا تھا کہ اسی بوائکوٹ بولیوڈ سے ساری فلم میں فلوپ ہو رہی ہیں یہ جو غلط فہمی ہے یہ دور ہو گئی اور شاید اس کے بعد بوائکوٹ بولیوڈ کی دکان بند ہو جائے گی چوتھی سیک اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے دیش میں ابیوکتی کی آزادی آج بھی برقرار ہے آج جو لوگ اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینیما ہال جا رہے ہیں وہ وہاں سیلفی لے رہے ہیں سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں فلم میں کسی بھی تھیٹر میں کسی بھی شہر میں جا کر کسی کی بھی فلم کو دیکھ سکتے ہیں پانچویسی جب کسی چیز کو ورجت کیا جاتا ہے تو لوگ وہ کام ضرور کرتے ہیں اسے ریورس سائیکولوجی کہتے ہیں انسانوں کی پروبرتی ہوتی ہے اور ہمارے دیش میں تو یہ زیادہ ہی ہے کہ جب ہمارے دیش کے لوگوں کو کسی چیز کو کرنے سے روکا جاتا ہے تو پھر وہ اس ورجت چیز کو ضرور کرتے ہیں جہاں نہ جانے کے لیے کہا جائے وہاں تو ضرور جاتے ہیں اور پتھان فلم کے ماملے میں بھی فلم کے ساتھ بھی یہی ریورس سائیکولوجی نے کام کیا ہے بہت سے لوگوں نے صرف یہ سمجھنے کے لیے اس فلم کو دیکھا کہ آخر اس کا ویرود ہو کیوں رہا ہے اور اس فلم کی سفلتہ میں مین سٹریم میڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے شارو خان نے اپنی اس فلم کا پرموشن مین سٹریم میڈیا میں بلکل نہیں کیا انہوں نے کسی نیوز چینل کو کوئی انٹریو نہیں دیا کسی اکبار کو انٹریو نہیں دیا کسی میکزین کو کوئی انٹریو نہیں دیا مین سٹریم میڈیا میں کوئی پرچار نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف سوشل میڈیا پر اپنی فلم کا پرموشن کیا جبکہ نیوز چینلز میں اس فلم کو لے کر بہت سارے ہفتوں تک ہندو مسلمانوں کے ڈیبیٹس ہوتے رہے میڈیا والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی سیکھ ہے اور آخری سیکھ ہی ہے کہ جب شارو خان کے بیٹے آرین خان کا نام ڈرگ کیس میں آیا تھا وہ ان کے جیون کا سب سے مشکل سمیں تھا اور اس وقت شارو خان چپی سادے رہے اور انہوں نے اس برے وقت کو بہت شالین تاسے سہا انہوں نے نہ تو اس کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھرایا نہ کسی پر بے بنیاد عروب لگائے نہ کوئی بیان بازی کی نہ کسی نیو سینل پر جا کر انٹرویو دیا نہ کہیں ساروجینک روپ سے کوئی بیان دیا اور وہ چپ رہے چپ چاپ سہتے رہے ان کا بیٹا بھی چپ چاپ سہتا رہا آپ نے دیکھا ہوگا ان کا پریوار بلکل میڈیا کے سامنے آیا ہی نہیں اس دوران انہوں نے بہت شانتی سے اس برے وقت کو سہا شالین تاسے اس برے وقت کو سہا اور بھارت ایک ایسا دیش ہے جو شالین تا کو بہت نوٹ کرتا ہے یہاں کے لوگ اسی شالین تا نے لوگوں کے من میں ان کے لیے ایک سانو بھوتی بھی پیدا کی اور ان کے لیے ایک نئی عزت پیدا کی نیا ریسپیکٹ پیدا کیا آج ہمارے دیش کے نیتا چاہیں تو وہ بھی اس فلم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں کیونکہ جنتہ کچھ اور کہہ رہی ہے کہتے ہیں نا کہ جو فلم میں ہوتی ہیں وہ سماج کا آئینہ ہوتی ہیں اور فلموں میں جو دکھایا جاتا ہے فلم میں جب ہٹ ہوتی ہیں یا فلاپ ہوتی ہیں اس سے ہمارے دیش کے سماج کا چرطر پتا چلتا ہے لوگوں کی سوچ کے بارے میں پتا چلتا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں اور پتھان فلم جو سپر ہٹ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں جو دیکھنا ہے وہ دیکھ کر ہی رہیں گے سب سے بڑی بات میں پھر آپ سے جو کہہ رہا ہوں 110 کروڑ ہندووں کے اس دیش میں شارو خان کی فلم ہٹ ہونے کا مطلب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی سبوت نہیں ہو سکتا کہ بھارت کا جو ہندو ہے وہ آج بھی ادار ہے وہ آج بھی فلمی ہیرو کا دھرم دیکھ کر فلم دیکھنے کے لیے نہیں جاتا وہ آج بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتا ہے اور انٹرٹینمنٹ نشپکش ہوتا ہے دھرم نرپیکش ہوتا ہے اور بھارت کا دھرم نرپیکش ہونے کا اس سے بڑا سبوت اور کچھ نہیں ہو سکتا